اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج آج چار بجے تک لاس دیر تھی چوبیس دسمبر کی شام چار بجے تک درخواست جمع کروانے کے کاغذات جمع کروانے کی لاس دیر تھی جو گزر چکی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جو ہاتھیں کے اندر ہیں ان کی درخواستیں لی جائیں گی چاہے وہ اس کے لیے چھ بجے آٹھ بجے مگر آج درخواستیں جمع ہونے کا ختم جن لوگوں نے جمع کروانے سے وہ کروا چکے ہیں میں نے بتانے والی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے حلقہ اینے 130 لاہور کے حلقے سے اپنے کاغذات جمع کروایا ہیں جس کے مقابلے میں پی ٹی آئی سے یاسمی راشد کے کاغذات جمع ہوئے ہیں جیو فی مولانا فضل مانا کی جماعت کے بھی ایک ساتھی نے جمع کروایا ہیں جماعت اسلامی بھی مقابلے میں ہے اور آزاد مینوار بھی ہیں کیا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان اپنا بندہ بٹھاتا ہے یا نہیں اگر بٹھاتا بھی ہے تو لاہور میں مولانا فضل الرمان کا کوئی وورڈ نہیں ہے مقابلہ ہونا تو صرف اور صرف نواز شریف اور یاسمی راشد کے درمیان اور یاسمی راشد جو ہے اگر وہ الیکشن ون کر جاتی ہے تو پھر میاں نواز شریف کی وہ کہاں گئی ساری باتیں کہاں گیا وہ جی لاہور کا یہ قلعہ ہے ان کا وہ تو اب مقابلہ ہونے پہ ہے اور جو وہاں کا سروے ہے جو ان پارٹیوں نے بھی کروایا جو اجنسیوں نے بھی کروایا سروے کے مطابق وہاں پر نواز شریف تیسری نمبر پر آ رہے ہیں دو حصے وورڈ یاسمی راشد زیادہ لے رہی ہے اور یاسمی راشد اگر اندر بیٹھ کر ہی الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر ان میاں سہبان کے لیے کیا تفہہ ہونا چاہیے کیونکہ سروے جو کہہ رہے ہیں اگر دیکھتے ہیں کیونکہ دھاندلی کا عروج ہے جو کچھ ہو رہا ہے نہ تو ان کا پی ٹی آئی کو کوئی یہ مہم چلانے دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کہیں پہ کمپین کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے کاغذات بڑی مشکل سے جمع ہو رہے ہیں تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ کئی پارٹیاں کہنا شروع ہوگی کہ یہ دھاندلی شروع سے ہی دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور دھاندلی ہی لے کر یہ چلیں گے خرم دستگیر نے گجرامالہ سے کروائے ہیں جمع کاغذات بلاول بٹو زرداری نے لادکانہ سے جمع کروائے ہیں کاغذات مقبول صدیقی نے کراچی سے اور شاہ مند قریشی شاہ مند قریشی کے بیٹے زین قریشی اور اس کی بیٹی مہربانوں نے الکہ انہیں ایک سو پچاس سے کاغذات جمع کروائے ہیں شاید اس لئے جمع انہوں تینوں نے کروائے ہیں کہ شاہ مند قریشی صاحب شاید باہر نہ آئیں اور ان کا بیٹا یا بیٹی الیکشن لنیں گے کیونکہ ایک ہے تو کمرن کانڈیٹ ہوتا ہے اس لئے انہوں تینوں نے کاغذات الکہ انہیں ایک سو پچاس ملتان سے اپنے کاغذات جمع کروا دی ہیں اب بلاول پٹو ذرداری کا ایک بیان بھی آیا ہے جو انہوں نے لارکانہ میں دیا ہے کاغذات جمع کرواتے ہوئے انہوں نے کہا جی عمران خان کو جو تاریخ بانی ہے تاریخ انصاف ہیں ان کو رلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں کہوں گا کہ ان کے جو سیفر کا کیس ہے اس میں جوڈیشل انکواری ہونے چاہیے تحقیقات پوری طرح ہونے چاہیے کیونکہ دھر تو لگ رہا ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو پھر کسی پارٹی کو ووڈ نہیں ملے گا کوئی پارٹی سامنے نہیں آئے گی کیونکہ سروے جو بتا رہے ہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے دیکھیں میں نے سروے نہیں کیا آپ نے سروے نہیں کیا مگر بہت ساری ایسی ایجنسیاں سروے کر رہی ہیں بہت ساری ایسے چینلنج سروے کر رہے ہیں بہت ساری لوگ شوشل میڈیا کے لوگ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ سروے کر رہے ہیں ایجنسیاں سروے کر رہی ہیں مگر اس میں فرق کیا آ رہا ہے جیسے کہ آج میں نے دیکھ رہا تھا کہ صرف وہ دیکھا سروے ہو گئے دو این اے ایک سو اتراسی اور این اے ایک سو اتراسی کا تو اس میں جو واضح برتری تھی وہ عمران خان کو تھی این اے ایک سو اتراسی میں چالیس فیصد عمران خان ہے اور انتالیس فیصد نون لیگ ہے باقی جماعتیں تو بہت ہی نیچے ہیں وہ دو دو تین تین فیصد پہ آگئی ہیں چھ فیصد ایسے لوگ سولہ فیصد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کسی کو بھی ووڈ نہیں ڈالنا اور این اے چوراسی میں تو بہت فرق ہے این اے چوراسی میں عمران خان چوتالیس فیصد ہے اور نواز شریف اکتیس فیصد ہے جو کہ وہاں پر بھی نون لیگ کا گڑ بوا کرتا تھا کسی وقت اسی طرح سب حلقے جو ہے یہ جو جس پہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب وہاں پر بھی سروے یہی ہے کہ تقریباً ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ عمران خان جاسمی راشد ہیں اور تھارٹی پرسنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں تو اس طرح کا یہ مقابلہ ہے اب جیسے کہ ان کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں ان کو پر پبندیاں لگائی جا رہے ہیں ایسے اگر ہوا تو پھر تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ جماعتیں تو اب یہ بھی کہنا چروع کی ہے جیسے کہ چودر پرویز جلالہی اور چودر شجات کی بہن سامنے آئی ہے اس نے کہا جی ہم سب بہنیں جو چودر پرویز جلالہی کے ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ یہ بردر اللہ ہیں چودر شجات پرویز جلالہی کے سالے ہیں تو جو ان کی چودر شجات کی بہنیں ہیں وہ چودر شجات پر کیا کے لفظ بوری ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہی حال ہے سب چودر پرویز جلالہی اور اس کی اہلیہ اور اس نے گجرات سے جمع کروائے ہیں ہمائیوں محسن چودر شجات کی جو بیٹے ہیں انہوں نے چودر پرویز جلالہی کے چودر پرویز جلالہی کے مونسلہی نے جو گجرات سے جمع کروائے ہیں کاغذ تو اس طرح یہ کاغذات تو اب کافی جمع تقریباً سب نے جمع کروا دی ہیں مگر جو سروے ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا نام لیں یا نہ لیں سروے میں پی ٹی آئی ون کر رہی ہے مگر جس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں اس طرح تو لگتا یہ ہے کہ الیکشن ہونا نہیں ہے الیکشن کبھی نہیں یہ کروائیں گے کیونکہ اب یہ پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے اب یہ شوشل میڈیا کا دور ہے شوشل میڈیا میں دھانج لی ہونا بہت مشکل ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے وہاں ہم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ان کے کاغذات جمع کیے جا رہے ہیں کیسے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہے ہیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کیا فاضد کرے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال ضرور رکھئے کہ کوئی ہمسائے آپ کا بھوکا نہ سوئے اجازت دیجئے اللہ نے اگمان